ہائی دوستو اگر آپ اپنے دوست کے ساتھ انسٹی سے واپس گھر کی طرف جا رہے تھے اور راستے میں شاید نے آپ کے دوست پر فیرنگ کی اور فیر کرنے سے آپ کے دوست کی موت ہو جاتی ہے تو آپ عدالت میں جا کر گوائی دیں گے اور سب سے پہلے آپ عدالت کو بتائیں گے کہ آپ اپنے دوست کے ساتھ انسٹی سے واپس گھر کی طرف جا رہے تھے شاید نے فیرنگ کی جس وجہ سے آپ کے دوست کی ڈیتھ ہو گی جب آپ اپنی پوری سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا لیں گے اس کے بعد ایڈورس پارٹی کا وکیل آپ سے سوال کرے گا اور آخر پر جس وکیل نے آپ کو بلایا ہوگا وہ آپ کو اگزیمن کرے گا تو یہی آج کا ہمارا ٹوپک ہے جو کہ ہے چلے آئیں شروع کرتے ہیں آج کے اپنے ٹوپک سے مطلب جو پارٹی بھی ویٹنیس کو بلائے گی تو وہ ویٹنیس آ کر اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کر رہے گا اگزیمنیشن ان چیف کو ہم ابتدائی بیان بھی کہتے ہیں جیسے کہ جب آپ اور آپ کا دوست نسی سے واپس گھر کی طرف جا رہے تھے اور راستے میں شاید نے آپ کے دوست پر فیرنگ کی تھی جس وجہ سے آپ کے دوست کی موت ہوئی تو جب آپ یہ پوری سٹیٹمنٹ آ کر عدالت کو بتائیں گے تو وہ سٹیٹمنٹ ہماری اگزیمنیشن ان چیف ہوگی نمبر ٹو کراوس اگزیمنیشن بیسیکری کراوس اگزیمنیشن کو جرہ بھی کہا جاتا ہے اور کراوس اگزیمنیشن میں ویٹنیس کے کریکٹر کو امپیش کیا جاتا ہے مطلب یہ دیکھا جاتا ہے کہ ویٹنیس نے جو گوائی دی ہے اس میں کتنی سچائی ہے جیسے کہ جب ویٹنیس نے اگزیمنیشن ان چیف دے دیا تو جو ایڈورس پارٹی کا وکیل ہوگا تو وہ ویٹنیس سے یہ سوال کر سکتا ہے کہ یہ درست ہے نا کہ آپ ہر روز اپنے دوست کے ساتھ گھر نہیں جاتے تو ویٹنیس کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی کہ اس کو تو تھوڑی بہت انفارمیشن ہے اس بارے میں کہ میں اپنے دوست کے ساتھ ہر روز گھر نہیں جاتا تو ویٹنیس یہ بات بولے گا کہ ہاں یہ درست ہے کہ میں ہر روز اپنے دوست کے ساتھ گھر نہیں جاتا اس کے بعد ایڈورس پارٹی کا وکیل یہ بات پوچھے گا آپ تو ہر روز انسٹری کی بس میں واپس کر جاتے ہیں لیکن اس دن آپ پیدل کیوں گے تو گواہ سوچے گا کہ یہ تو مجھے اپسانے کی کوشش کر رہے تو گواہ بولے گا کہ ہاں میں اور میرا فرنڈ ہر روز انسٹری کی بس میں جاتے ہیں لیکن اس دن ہم پیدل ہی گئے پھر ایڈورس پارٹی کا وکیل پوچھے گا کہ کیوں آپ پیدل کیوں گئے تو گواہ کہے گا کہ ہاں بس ہمیں کچھ کام تھا اس وجہ سے ہاں پیدل گئے مطلب کراس اگزیمنیشن میں جو وٹنیس ہوتا ہے دیکھا جاتا ہے کہ اس وٹنیس نے جو ٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی ہے اس میں کتنی سچ آئی ہے وہ کتنا سچ پور رہے وہ جو گواہی دے رہے وہ کس حد تک سچ ہے اور کس حد تک وہ کون سی بات چھپا رہے وہ بات کو کیوں چھپا رہے مطلب ایڈورس پارٹی کا وکیل جو وٹنیس ہوگا اس کو کنفیوز کرنے کی کوشش کرے گا اور ایڈورس پارٹی کا وکیل یہ بھی کوشش کرے گا کہ جتنا ہو سکے کوئی نئی سے نئی بات نکلے جس سے کہ اس کا کلائنٹ بھج جائے جب کراس اگزیمنیشن ہو جائے گی اس کے بعد ری اگزیمنیشن کیا جائے گا مطلب مطلب کراس اگزیمنیشن کے دوران جب وٹنیس کنفیوز ہو جاتا ہے تو اس کراس اگزیمنیشن کے نتیجے میں اس کے بعد جو پارٹی وٹنیس کو بلاتی ہے تو وہ پارٹی وٹنیس کو دوبارہ اگزیمن کرے گی اسی کراس اگزیمنیشن کے نتیجے میں ری اگزیمنیشن ہوگی نیکسٹ آلٹی کریز ون تھرٹی تھری آرڈر آف اگزیمنیشن نمبر ون بیٹنیس شیل بی فرس اگزیمن ان چیف دن اف تی ایڈورس پارٹی سو دیزائرز کراس اگزیمن دن اف تی پارٹی کالنگ ہیم سو دیزائرز ری اگزیمن مطلب سب سے پہلے اگزیمنیشن ان چیف کیا جائے گا اس کے بعد اگر ایڈورس پارٹی چاہے تو وہ کراس اگزیمن کرے گی اس کے بعد جس پارٹی نے بیٹنیس کو بلایا ہے وہ پارٹی ری اگزیمن کرے گی نمبر ٹو مطلب اگزیمنیشن اور کراس اگزیمنیشن کا تعلق مطلقہ ری ایڈیون فیکٹس سے ہونا چاہیے لیکن کراس اگزیمنیشن میں صرف فیکٹس کی حد تک محدود ریننگ کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ کراس اگزیمنیشن میں ویٹنیس ایڈریون فیکٹس سے لیٹڈ بھی کوسٹنز پوچھ سکتا ہے مطلب صرف ان فیکٹس کی حد تک لیمٹیڈ ریننگ کی ضرورت نہیں جو کہ ویٹنیس نے اگزیمنیشن ان چیف میں بیان کیے ہیں نمبر ثری The re-examination shall be directed to the explanation of matters referred to in cross-examination and if new matter is by permission of the court introduced in re-examination the adverse party may further cross-examine dead matter اگر ایک party cross-examination کرتی ہے تو دوسری party کو re-examination کا موقع دیا جائے گا لیکن اگر re-examination میں کوئی نئی بات کوئی نیا matter سامنے آ جائے تو with the permission of code اس matter پر مزید cross-examine ہو سکتا ہے next article is 134 cross-examination of person called to produce a document a person summoned to produce a document does not become a witness by the malefacts that he produce it and cannot be cross-examined unless and until he is called as a witness آپ کے مائنڈ میں کس بھی قسم کا کوئی کوسٹن ہے تو آپ ہمیں کومنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں and at last thank you for watching